بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و عبداللہ ہائر کے اوپر کئی عرصے سے twin tap semi automatic washing machine کے نئے model ڈیو تھے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہائر کے twin tap کے اندر نئے فیچر کے ساتھ نئے models دستیاب نہیں ہیں یا ہائر کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں تو ہائر نے اس کمی کو پورا کیا ہے اور دو موڈل میں ہی نظر میں آئے ہیں جو ہائر نے 2022 کے اندر latest introduce کروائیں جس میں سے ایک ہم آج discuss کریں گے اور ایک ہمیں جیسی موقع لگے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی discuss کریں گے تو یہ جو model آپ دیکھ رہے ہیں یہ twin tap کا ہے semi-automatic washing machine semi-automatic سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک side wash کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے سیدھے ہاتھ پر spinر جان لگا ہوتا ہے وہاں پر آپ rinse کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ spin بھی کرتے ہیں سکاتے بھی ہیں تو اس کو میں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ کتنی خوبصورت machine ہے یہ کس طرح combination منایا ہے white اور blue color یہ سامنے بھی مجھے شیشہ لگ رہا ہے یہ tempered glass لگ رہا ہے مجھے یہاں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے tempered glass ہے اور یہ جو lid ہیں یہ تو ہیں tempered glass میں اس کی quality بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر ایک design بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویو سی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ بقاعدہ جو اس کی نوفز دی ہوئی ہیں اس پہ ایک افٹیل لک دیا ہے جو ایک چمکدار لک ہے یہ خراب نہیں ہوا کافی ایسے تک دیکھیں تو ہے یہ پیس پیور گلاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لٹس کو دیکھیں پیور گلاس ہے اس کا اگر جائز نے مزید تو یہ ہائر کا مانوگرام ہے اور اس کے نیچے اس کا موڈر نمبر غائب ہے ہمیشہ یہاں لکھا ہوتا تھا ہائر ہمیشہ یہاں لکھتا تھا آج اس کے کٹی بھی نہیں لکھے ہوئے اور اس کا موڈر نمبر نہیں ہے ہم دیکھیں گے اس کا ووٹر انلیٹ ہے اور ایک ہی دیا گیا ہے دونوں طرف کے لیے یعنی کہ اگر آپ واش کی طرف کریں گے ٹھیک ہے نا دیکھیں واش لکھا ہو بھی آ رہا ہے تو پھر آپ واشنگ والے ایریے میں یہاں سے پانی لے سکتے ہیں ایک ہی جگہ سے پانی ان ہوگا لیکن آپ اس کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جب آپ اس کو سپن کی طرف کریں گے جو سیدھا ہاتھ پر سپنر ہے پھر آپ سیدھے ہاتھ پر پانی کو لے سکیں گے جب آپ کو سپنر میں پانی کی ضرورت ہے یہ اس کا واش ٹائمر ہے تمام مشینوں میں 15 منٹ کر دیا ہوتا ہے اس میں آپ چاہیں تو اس کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اپنے واشنگ کے حساب سے سلیک کر سکتے ہیں اور جب یہ کمپلیٹ کرتا ہے اپنا سائیکل تو یہاں ایک بزر کا نشان ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر بزر ہے جو کہ بچتی ہے اور پھر بتاتی ہے کہ آپ کا واشنگ سائیکل پورا ہو گیا ہے یہ سٹینڈڈ اور سٹرونگ دو اپشن ہے اس میں واشنگ کے لئے ہیں اور تیسا والا اپشن آپ کا ڈرینڈ کے لئے ہیں ڈرینڈ کے لئے میں آپ کو بتاتی چکھوں گا اکثر کہ یہ اب ایک سسٹم اس طرح دیا رہا ہے کہ آپ ڈرینڈ پر کرتے ہیں تو پھر اس کا جو پانی ہوتا ہے واشنگ کے لئے کا نا وہ پھر آؤٹ ہوتا ہے اور پھر اٹھے ہاتھ پر ایک پائپ لگا ہوتا ہے اس کے ذریعے یہ بہا چلے آتا ہے اور پائپ اس کے لئے گراؤا ہونا ضروری ہوتا ہے اچھا باقی آپ دیکھیں تو یہ اس کا سپن ٹائمر ہے یہ فائف منٹ کا دیا ہوا ہے انہوں نے اچھا یہاں پر جب یہ آف ہوتا ہے تو یہاں پھر بزر کام نہیں کرتی بزر میرے خیال میں شاید صرف واشنگ والے ایک لئے کام کرتی ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں اس کے لیٹس فیچر کی طرف دیکھیں یہ میں نے لیٹ بدایا آپ کو کہ یہ ٹیمپڈ گلاس کے ہیں دونوں لیٹ آپ کے سپننگ سائیڈ والا بھی اور واشنگ سائیڈ والا بھی دیکھیں کس طرح سوٹی فیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے لیٹ جہاں لگے ہوئے ہیں وہ پورے پیک کیا گیا ہے یہ کوئی وجہ ہے اس کی دیکھیں یہ کتنے سوفٹ کلوز ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے ٹوینٹ آب واشنگ ماشین کے اندر یعنی کہ سیمی آٹومیٹک ماشین کے اندر آپ نے کبھی بھی اس طرح کی سوفٹ کلوزنگ نہیں دیکھی ہوگی یہ ہائیڈولک کلوزنگ کلاتی ہے اور یہ ہائر میں سمجھتا ہوں کہ پہلا برینڈ ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹوینٹ آب واشنگ ماشین کے اندر اس کو انٹیڈوز کروایا ہے اور اب یقین دوسری کمپنیز بھی اس طرف جائیں گی اور ابھی تک میں نے باقی کمپنیز میں نہیں دیکھا ہے جو ہمارے بڑے برینڈز آتے ہیں یہ ہائر کا ایک لیٹس فیچر ہے اور اندر پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی مشین ہے آپ کے لیے کس طرح کارامت ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں ایک سریز کے اندر آپ کو ایک پائپ نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیشہ ہائر دیتا ہے یہ اس کا وارنٹی کارڈ ہے جو کہ دو موڈلز کے لیے ہے HTW110186 کے لیے اور HTW1001169 جو کہ ابھی ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اس کے اندر وارنٹی کارڈ ہوتا ہے میں دکھاتا ہوں بھی آگے چل کے آپ کو یہ ایک کور ہوتا ہے جو سپیننگ کے دوران ہم لگانا دیکھیں گے ابھی کس طرح لگتا ہے پاکی دیکھیں نئی چیز دیکھیں آپ اس میں کہ اس سے پہلے میں نے ہائر کی مشین میں نہیں دیکھا تھا مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس میں آپ کو پاکیتہ پائے دی دی ہیں یہ نیچے لگے فیکس ہو رہیں گے جس سے آپ کی مشین کی ہائٹ بڑی آئی اور اس میں ویل بھی لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر کی باڈی ہے پہلے میں آپ کو فلٹر دکھا دوں سامنے کا یہ وہی لنٹ فلٹر ہے اس کا جو ہم مشین میں دیکھتے آئیں یہ آپ کی واشنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کپ کپ اس کو صاف کرنا ہے کیجئے گا ضرور اس کو صاف اور اگر ہم اس کی باڈی کا جائزہ لیں تو سنگل باڈی ضرور ہے یہ اور مشینیں اکثر بیشتر سنگل باڈی ہوتی ہیں یہ اس کا پلسٹر ہے لیکن کالٹی اس کی بہت اچھی ہے باڈی کی بھی اور اس کا وائٹ پلسٹر ہے جو کہ جس کی کوری جتنی اچھی ہے کہ وہ آپ کو کپڑ زون میں بہت اچھی مد کر سکتا ہے چلیے اس کے وارنٹی کارڈ کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا جو پہلا پیج ہے وہ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے یہ مینویل بک ہی نہیں ہے بلکہ یہ وارنٹی کارڈ بھی اس میں دیا ہوا ہے آپ نے سمال کے رکھنا ہے اس کو مینویل بک تو آپ کے کام آتی ہے کوئی فیچر آپ کے سمال میں نہ آئے آپ نے اس کو کس طرح سمال کرنا ہے پوری گائیڈ لائن اس میں دیوی ہوتی ہے اور یہ اس کا پہلا جو پیج ہے اس میں کسٹومر کاپی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے سمال کے رکھنا ہے اور نیچے دیکھیں کمپنی سے موڈر تبدیل کروانے کی صورت میں یہ افٹی کر سات بھیجیں بنا موڈر تبدیل نہیں ہوگی اس کے پیچھے ڈیلر کاپی ہے یہ ڈیلر اکسا نکال لیتا ہے لوگوں اعتراض کرتے ہیں بھائی کیوں نکال لے اس میں چیزیں یہ ڈیلر کاپی ہے جو آگے وہ دیتا ہے کمپنی میں اور یہ کچھ شرائط ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کے دس سال کی موڈر وارنٹی ہے آپ ہائر کی تھی جبکہ پارٹس کے حوالے سے آپ کو ہائر ایک سال کی وارنٹی پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اس کے واشنگ والی سائٹ کا جائزہ تھا اب ہم چلتے ہیں اسپیننگ والی سائٹ پہ اس رون آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور انفرمیٹیو لگی تو اس کو شیئر کرکا دوسرا پوچھائیے یہ اس کا اسپیننگ والی سائٹ ہے اور اس میں جو اسپیننگ کیپسٹیٹی ہے وہ 8kg کی ہے اور واشنگ کیپسٹی 10kg کی تھی میں نے بقاعدہ تھامنیل کا پر بھی دکھایا آپ کو اور اس کا 8kg کا اس کا ڈرائر یا سپینر ہے یہ اس کا وکور ہے جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے کپڑے کو اپنا اس پر تیچھے ڈالنا ہے نہ پھر بقاعدہ ٹیکنیشن کو کول کنا پڑے گی پھر وہ آکر آپ کے ان کپڑوں کو نکال لے گا جس سے آپ کا قیمتی وقت بھی بر بر بات ہوگا لہذا آپ خیال کیجئے کہ اس کو کور کو صحیح طریقے سے لگائیے یہ اس کا مشین کا تقریبا ہم نے complete جائزہ لے آئے اب میں آپ کو اس کی قیمتوں کے بارے بتاتا ہوں کہ وہ کتنی ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے جن لوگ نے میرے چینل کو ابھی تک کیمتوں کی بات کر رہے تو جس دوران ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آج اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کی قیمتیں ابھی 3500 روپے ہیں اور آگے چل کے قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں تو لہٰذا آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اس کے لیٹس پرائز پوچھ سکتے ہیں آپ کا ویڈیو رکھنے کا بہت شکریہ اسلام و اللہ